کراسی کا علاقہ ہے شاہ فیصل کالونی یہاں ہے پنجاب گراؤنڈ یہاں جو کار سوار ہیں ان کے لیے ویکسینیشن کا انتظام کیا گیا لیکن یہ فٹیج میں ہم یہ کیا دیکھ رہے ہیں یہ گاڑی پہ تو سوار نہیں ہے یہ تو کتار کتار لگا کے کھڑے ہیں پہلے ہی روز تھا اور بڑی تعداد میں جو پیدل چلنے والے تھے وہ بھی یہاں پہ لگوانے پہنچ گئے ویکسین تو سمہ کے نمائندے خرشید عالم بھی وہیں تھے انہوں نے انتظامی اور عوام سے بات سید بھی کیے تو دیکھتے ہیں میں اس وقت موجود ہوں شاہ فیصل کالونی میں پنجاب گراؤنڈ میں جہاں ڈرائیو تھرو ویکسینیشن کی سہولت شروع کر دی گئی ہے کیمرمن عمران شاہد آپ کو دکھائیں گے بہت بڑی تعداد میں گاڑی والے تو آئے ہی ہیں اپنی ویکسینیشن کے لیے پیدل افراد بھی بہت بڑی تعداد میں آئے ہیں اور اس کے علاوہ مرساکل سوار بھی آئے ہیں جن کو زلہ انتظامی نے اکوموڈیٹ کیا اور انہیں ویکسین لگ رہی ہے چودہ بوتھ بنائے گئے ہیں جہاں پر تین شفٹوں میں کام ہوگا زلہ انتظامیہ بھی ہوگی منسپل کارپریشن کے لوگ بھی ہوں گا اور سب سے اہم ترین بات یہ ہے کہ الیکشن ہو یا کوئی اور موقع محکمہ تعلیمات کے جو ذمہ دار ہیں اسادزہ ہیں ان کا عملہ ہے ان کے افسران ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں جو ان بوتھ پر بیٹھیں گے اور ریجسٹریشن اور دیگر جو دفتری امور ہے اس کو انجام دیں گے یہ ٹیچرز ہیں یہ ہماری بہنیں ہماری مائیں یہ ہمارے بھائی یہاں پر اپنے فرائد انجام دیں گے اس کے علاوہ سب سے اہم ترین بات یہ ہوگی کہ آپ کی گاڑی یہاں آئی آپ نے اپنی ریجسٹریشن کرائی اس کیمپ کے اوپر اس میں چار سے پانچ منٹ کا عرصہ لگے گا اور اس کے بعد آپ کی گاڑی اسی ٹریک پر آگے آئے گی اور اس ٹریک پر آگے جانے کے بعد وہ جو ویکسینیشن کیمپ ہے آپ اپنی ویکسینیشن کرائیں گے اور اپنی گاڑی آگے لے جائیں گے اور اب یہاں سے باہر کا جو راستہ ہے وہ آپ لیں گے اس طرح یہ سہولت دس دن تک کے لیے یہاں پر شروع کی گئی ہے ہماری مختلف لوگوں سے بات ہوئی ہے یہاں بہت بڑی تعداد میں ویکسینیشن کی سہولت موجود ہے پانچ ہزار ویکسین ابھی پہنچائی گئی ہیں مزید پہنچائی جائیں گی ظاہر ہے کہ دس دن کی یہ ڈرائیو ہے جہاں پر یہ سارے لوگ تین شفٹوں میں آئیں گے اپنا کام کریں گے اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ ایک اچھی سہولت ہے لوگ کیا کہتے ہیں گاڑی سوار کیا کہتے ہیں اور خود جو ذمہ داران ہیں وہ کیا کہتے ہیں جانتے ہیں معلوم کرتے ہیں انہی کے زبانی مجھے کسی چیز کا خطرہ نہیں ہے یہ کہ بینک اکاؤنٹ وغیرہ ہے یا اپنا چھلی وغیرہ کا مسئلہ ہے یہ مسئلہ ہے خالی اس کے لگانا ضروری ہے سن بنونے کا خطرہ صرف میری بہن نہیں نہیں ہم تو ہر ہاؤس وائد وہ ہیں ہماروں کو اتنا وہ نہیں لیکن ان کے لگانے واقع ہو سنگو رہی ہے انہوں نے بولا تو ڈرائیف کرو ویکسین کا تھا لیکن یہاں فالو کچھ نہیں ہو رہا سب ایسی لائن میں لگے ہیں ہم کھڑے میں گاڑی والوں کو تو پوچھی نہیں رہا وہ ایسی جو جا کے لگے ہیں آپ کون ہیں اب دولا امی ہے جی امی ہے چھوٹا سوال کے جواب مجھے بہت کم آج کل سمجھ میں آ رہا ہے اور وہ یہ کہ پہلے کیوں نہیں کر رہا تھا جب بھی نہیں تھی اب کیوں ابھی کرانا تو جب بھی تھا لیکن جب بھی تھوڑی بھیل کی ویسے نہیں گیا اور آفس کا بھی مسئلہ تھا ٹائمنگ کا مسئلہ تھا اس ویسے چھوٹی بھی نہیں ابھی بھی میں چھوٹی لے گیا ہوں کسی کے پاس ابھی تین میں نے ہوا جاب کو اب جاب سے اسی لئے ہم صبح ہی آ گئے تھے چھوٹی ہوگی تو کیا ہوگا پھر ہافڈے کر کے جاؤں گا لیکن اب پورا ڈین ویسے ہو جائے پہلے ڈر تھا کہ مطلب کہ ویکسن صحیح نہیں لگوانا لیکن اب جے مطلب ساری عمام لگوا رہی ہے تو پھر ہم نے سوچا لگوائے ہی لیتے ہیں ایکس پو میں بہت رشتہ وہاں گئے تھے تو وہاں سے واپس آئے پھر ہم لوگ وہاں گئے سن گورنمنٹ آسپرل وہاں پہ بھی بہت رشتہ وہاں بھی نہیں ہوا پھر رات ہم یہاں آئے تھے تو یہاں ہمیں پتا چلا کہ یہاں صبح ہوگی تو ہم لوگ پھر یہاں آئے ہیں صبح چھوٹا سوال پہلے کیوں نہیں کرایا تھا پہلے بس نہیں کرایا سمبانونے کا ڈر؟ نہیں 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 کوئی ڈر نہیں تھا بس ایسی نہیں کرایا ہم نے کہا آگے دیکھیں گے کیا ہوتا ہے بچوں نے کروائی سب نے کروائی ہس بینٹ نے کروائی میں نے ہی نہیں کروائی تھی اس وقت میں موجود ہوں ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر ون کورنگی ارشاد باریس اور ان کے ساتھ موجود ہیں نور مصطفی لغاری جو اسیس کی کمیشنر ہے شاہ فیصل کے ارشاد صاحب پہلے ہی تو یہ بتائیے کہ کیا انتظامات ہیں آپ مطمئن ہیں یہاں پہ ہم نے یہاں پہ لگائیں سات کاؤنٹر ایک پیدل چلنے والوں کے لیے ایک موڈ سائکل والوں کے لیے ایک پانچ جو ہیں کاؤنٹر ہیں وہ ہم نے گاڑی والوں کے لیے اب ماشاء اللہ آپ دیکھیں گیٹ سے لے کے ان ہوگی یہاں سے گاڑیاں اور ہونے کے بعد یہ آؤٹ کا ہم نے یہاں پہ سلسلہ رکھا ہے تو میرے خیال سے میرے خیال سے دس سے پندرہ آزار آدمی ڈیلی یہاں سے مستفید ہوں گے نور مستفی صاحب یہ بتائیے کہ آپ نے کہا تھا کہ ہم پیدل چلنے والوں کے لیے بھی اکومیڈ کر دیں گے آپ نے کر بھی دیا کیا توقع ہے کہ اندازن گاڑی والے زیادہ آئیں گے یا پیدل والے زیادہ آئیں گے ہم نے سات بوت کاؤنٹرز بنایا تھے جس میں وہ پہلے گیٹ سے انٹر ہوتے ہوئے ڈیٹا انٹری کروائیں گے پھر نیکس بوت پہ جا کے اور اپنی ویکشنیشن کروائیں گے فیملی کے ساتھ آئیں گے لیکن یہاں پہ سوہ جیسے یہ سیٹ اپ ہم نے آن کیا تو لوگوں کے بڑی تعداد آگئی جس کو جن کی دیمانٹس یہ تھی کہ ہمیں پیدل آ رہا ہے ہمارے پاس گاڑی نہیں ہے ہمارے پاس بائک ہے تو ہم نے بائک والوں کو بیلاؤ کر دیا اور جو پیدل چلنے والے تھے ان کو بھی ہم نے اس میں اکومیڈیٹ ایک کاؤنٹر لیے ڈیلیگیٹ کر دیا انشاءاللہ یہ 247 ہے ملکہ رات کی 24 گھنٹے کولا رہے گا شاہ فیصل کالونی کے پنجاب گراؤنڈ میں لگے اس ڈرائیو تھرو کیمپ میں ذلین زامیہ کا کہنا ہے کہ پچاس ہزار سے زائد افراد کو ویکسینیشن کی سہولت فرہم کی جائے گی ہم نے دیکھا ہے کہ اس گراؤنڈ میں شاہ فیصل ناتا خان گوڑ سمیت مختلف علاقوں سے لوگ آ رہے ہیں اور ویکسین لگوا کر جا رہے ہیں کیمرمن عمران شاہد کے ساتھ خرشید عالم سما کراچی شاہد کے ساتھ خرشید عالم سما کراچی